موسیقی 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 آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز ایکسپوزر بائی آتف اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آتف الدین تیموری امید ہے کہ سب لوگ آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے تو میری اس نئی ویڈیو اور شو میں خوش آمدید امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور لازمی طور پر بھی سیکنڈ را خات دو رہے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بنانا میرے لئے اس لئے بھی ضروری ہو گیا تھا کیونکہ ابھی میں نے ایک دو دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا تو اس میں کچھ انفرمیشن باتیں تھی جو میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے شیئر کروں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی معلومات میں اضافہ ہو اور پتا چل سکے کہ اراؤنڈ دا گلوپ ہو گیا رہا ہے چلتے ہیں اپنی ہوت نیوز کی طرف جو ہمارا ٹاپک ہوگا آج کا وہ ہوت نیوز میں شامل ہوگا وہ ہوگا بھائی کون ہے ذمہ دار جو حالات چل رہے ہیں ورل کے اندر ہونے والے جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار ہے کون چلتے ہیں اپنی ہوت نیوز کے طرف ایک آرٹیکل امریکن آرٹیکل یہ بات کنفرم ہوئی تھی کہ امریکہ اور چائنہ کے درمیان ایک ٹریڈ کونٹریکٹ سائنگ ہونے جا رہا تھا اون ڈیسیمبر 15 ایک ٹریڈ کونٹریکٹ ہونے جا رہا تھا لیکن اگر میں دیسیمبر سے پر نومبر کی بات کروں اور لیٹ نومبر 2019 وہان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس رپورٹ ہو گیا تھا اور اس کیس رپورٹ ہونے کے باوجود جو چائنہ ہے وہ ٹریڈ ڈاکیومنٹ سائنگ کرنے امریکہ آئی تھی اور یہ دونوں کے ترمیان بہت ہی خاص معاہدہ ہونے والا تھا جس سے دونوں ملکوں کو کافیت تک فائدہ ہونے والا تھا اس ٹریڈ ڈیل میں کیا اویلیبیلیٹی تھی اس ٹریڈ ڈیل میں یہ اویلیبیلیٹی تھی کہ جو اگری کلچر ڈاکیومنٹ سے وہ سائنگ ہوئے تھے اگری کلچر انسٹرومنٹ اگری کلچر ایکویمنٹس وہ سب اور جو کراپس میں چیزیں مطلب بہت ساری جیسے تھی فائدہ مند تھی دونوں ملکوں کے لئے امریکہ کے لئے بھی اور چائنہ کے لئے بھی امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے ڈانلڈ ٹرم انہوں نے اس بات پہ بہت ہی خوش آئند بات یہ کہی تھی بہت ہی خوش ہو گئے تھی کہ یہ بہت اچھا اگریمنٹ ہے جو سے دونوں موالک کو کافی حد تک فائدہ ہوگا جب یہ اگریمنٹ سائنگ ہو رہا تھا دونوں کنٹریز کے درمیان تو امریک چائنہ نے یہ بات کلیریفائی نہیں کی آراؤنڈ در ورڈ نہیں امریکہ کوئی سیچویشن سے کلیر کیا یا بتایا کہ بھائی کہ در سم وائرس نیم کرونا وائرس اس پریزنڈ ان وہان جو وہان موجود ہے اور جب یہ ڈیل سائنگ ہونے ہو رہی تھی تو کیسز کی داداد چائنہ میں بڑھنا شروع ہو گئی تھی تو یہ جو ڈیل تھی ٹریڈ ڈیل جو ٹریڈ بل فاس ہونے والا تھا جن کو امریکن نے فیس ون نام دیا تھا جسے بہت فائدہ ہونے والا تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے رکھنا شروع ہو گیا تھا بیکاوز جو چائنہ میں جو ہے وہان میں کیسز کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تھی تو جیسے ہی کیسز بڑھنا شروع ہو گئی تھی پھر یہ کیسز کی تعداد اٹلی میں بڑھنا شروع ہو گئی اور یوکی میں بڑھنا شروع گئی تھی تو یہ کیس آہستہ آہستہ کر کے دمنا شروع گیا اکورڈن تو امریکن آرٹیکل یہ بات بھی کلیریفائی کی گئی ہے کہ چائنہ میں جو کیس تھا جو وہان میں جو کیس ملادہ کرونا وائرس کا انہوں نے یہ بات اپلیگیشن لگایا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو ایک سٹرک اقدامات لینے چاہیے چائنہ کے خلاف کے انہوں نے اس وائرس کو اراؤنڈ دا گلوپ کلیریفائی نہیں کیا تھا کہ بھائی یہ وائرس بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے کافی جانے جا سکتی ہے پہلے میں نے جو آپ لوگ کو ویڈیویں بتایا تھا کہ وہ اس جو وائر کرونا وائرس یا کس نے کرونا وائرس پہلایا ہے جس میں میں نے چارلز لیبر کا نام لیا تھا یہ بالکل اس سے مختلف ہے یہ اگارڈن تو امریکن آرٹیکل ہے جو شیئر کرنا ضروری تھا تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بلیم کیا ایک دامات بڑھا رہا جائے جس میں ان کو بلکل سدہ تھیرائی جائے کہ انہوں نے اس بارے میں ہمیں بتایا نہیں دوسری بات یہ ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ امریکہ میں جیسے ہی پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا ویڈن ڈوینڈی فور آورز جو امریکہ کے اندر پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا کرونا وائرس کا اسی ٹائم سیم ساؤتھ کوریا میں بھی پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا کرونا وائرس کا تو امریکہ وائروں نے پورے اپنے سٹیٹ کو جس طرح یہ پہلا ہے کہ بھائی اچھا سیمپلیا فلو آپ کو ڈرنی کے ضرورت نہیں اور وہیں دوسری طرف ساؤتھ کوریا وائروں نے سب کے ٹیسٹنگ شروع کر دیا تھے اور بلکل ہی ملک کو لوگ ڈاؤن کر لیا تھا اور جو ائرپورٹ فیسلیٹی وہ بلکل بند کر دی تھی تاکہ یہ زیادہ پہلا نہیں اور امریکہ وائروں نے جس سیمپلی اس بات کو اپنے جو ان کی عوام ہیں ان کے سامنے ہی بات کلیر نہیں کی بلکل یہ بات دچھو با کے رکھے تھی تو ایک تو وہ جو سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسیز ہے ان پہ بھی بلیم آ رہا تھا امریکن آرٹیکل میں یہ بھی بلیم دارہ بتا کہ ان کو یہ بھگ پتا تھی جو وہاں میں کیس چل لے تھے کرونا وائرس کا اور وہ ہمارے پاس بھی آ چکا تھا اور اس کے بارے بلکل ہی چپسادگی اپنائے بھی تھی لیکن وہ آرٹیکل میں اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنا چاہ رہے وہ ڈیریک بلیم چاہ رہے وہ کرنا چاہ رہے کہ چائرہ is responsible for that type of وائرس جنہوں نے around the globe clarify نہیں کیا بتایا نہیں اور یہ بات clear ہونے ہی چاہیے تھی لیکن وہ اپنے اینڈ کی آرٹیکل میں بھی کہتے ہیں کہ چائرہ نا وہ پہلی کنٹری ہے جو اس وائرس ہے بہت جلدی نکلے گی because of the great power چائرہ اور میں کہو چائرہ اور ایک نورنک میں بھی کافیاد تک بہتا تھے بڑھ جائے گی تو بلیم جو تھا امریکن آرٹیکل میں وہ totally بلیم دالا باتا چائنا کے اوپر امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے انفرمیشن ثابت ہوئی ہے تو کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اور میری نئی ویڈیو میں چاہتر آپ سے ملوں گا اپنا خیال لکھیں گے بہت سارا اللہ فکر